دوستو اس سے پہلے کہ میں یہ سوال آپ لوگوں سے پوچھوں کہ بھی آج کے میچ کے ہار کا اصلی گناہگار کون ہے یہ سوال آپ لوگوں سے پوچھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی اپیل کرنا چاہوں گا کہ بھائی آپ ہمارے کاغجی سیروں کو آنے والے آئی پیل میچ کے لیے ابھی سے ہی بدائی دینا سرو کر دو میرے بھائی ایک نا آپ لوگ جب یہ آئی پیل میچ آئے گا نا یہی روئی سرما لمبے لمبے چھکے لگائے گا یہی کیل راہول بھی یا جبردست بیٹنگ کرے گا ہم لوگوں کو مرک بنائے گا اور بھیہاں گھر میں بیٹے بیٹے یہی سے موٹا پیسہ کمائے گا ان لوگوں کا ایک ہی موٹی بھی میرے بھائی جو حال فلال میں جتنے بھی ٹونمنٹ ہو رہے ہیں اس میں کچھ اچھا رن بنا لو اور آئی پیل کے لیے اپنی بولی بڑھا لو یعنی ادھر تھوڑا سا اچھا کھلیں گے تو آئی پیل میں یہ بول کے دکھا سکتے نہ دیکھے تھے نا اُس میچ میں میں نے 50 مارا تھا اُس جو میں نے کتنے لمبے لمبے چھکے لگائے تھے اور اسی کے حساب سے انہوں کا بھاو بڑھتا ہے میرے بھائی آئی پیل میچوں میں تو بھائی آئی پیل آنے والا ہے ان کا تیوہار شروع ہونے والا اور ان کے گھر میں جو نوٹ گننے والی مسین ہے نا وہ پھر سے ایک بار ورک کرنے لگے گی تو بھائی بادھائی دو ان کو آئی پیل کے لیے کہ آئی پیل شروع ہونے والا ہے وہی پر جاؤ لمبے چھکے لگاؤ تیک چوکے لگاؤ میں آپ لوگ اسے ایک چھوٹی سی اپیل کرنا جاتا ہوں میرے بھائی ان دنوں کو بولی ووڈ کی گھٹیاں فلموں کا آپ لوگ بہشکار کر رہے ہو نا یہ کہتے ہوئے کہ جب تک بولی ووڈ کے بڑے بڑے میکر بولی ووڈ کے بڑے بڑے کڑاکار اچھے فلمیں نہیں بنائیں گے آئی پیل کا بہشکار کرو آج ہماری انڈین کرکٹ ٹیم کی جو درگتی ہو رہی ہے ایکچوال کرکٹ میچ میں وہ کیول اور کیول آئی پیل کی وجہ سے ہو رہی ہے سالہ یہ فکس ٹونیمنٹ بھائی پوری طرح سے انڈین کرکٹ ٹیم کو چوپٹ کر کے رکھ دیا میرے بھائی دوستو آج جیسے ہی انڈیا اور انگلینڈ کا میچ شروع ہوا یہ وہی سے مجھے لگنے لگا تھا کہ بھائی آج انڈین کرکٹ ٹیم ہارنے والی ہے یعنی کہ جب روحی سرما ٹوس کرنے آئے اور وہ جب ٹوس ہار گئے تو وہی پر ان کا جو سولڈر تھا نہ بھائی وہ ڈاؤن ہو گیا کہ بھائی ٹوس تو ہم ہار گئے اور ٹوس ہارنے کے بعد ہمیں کیا سکور انہیں بنا کر دینا ہے جس میں یہ فسے یہ سمجھ ہی نہیں پائے کوئی سٹیٹیجی ہی نہیں تھی میرے بھائی ان لوگوں کے بعد میں دوستو کیل راہول پہلے اس سے پہلے کے دو میچ میں لگاتار انہوں نے فپٹی فپٹی مار لی تو بھائی ان لوگوں نے ان کا جو جگہ تھا نا وہ فکس ہو گیا آئی پل گلک بھائی آئی پل میں انہیں اب موٹا پیسہ ملے گا یہ کہتے ہوئے کہ بھائی یہ اب فارم میں آ چکا ہے آج کے میچ میں جہاں کیل راہول کو کھیلنا چاہیے تھا بھائی وہاں پر وہ بہت ہی آسانی سے بیٹ لگا مطلب کہ بھائی اچھل کے جاتی ہوئی بال کو چھیڑنے کیا کیا ضرور تھا بھائی چھیڑ کر انہوں نے کیس دے دیا نکل دیا پیولین سے باہر اس کے بعد روحیش سرما انہیں سمجھ ہی نہیں آ پا رہا تھا کہ بھائی میچے کس بال پر شورٹ مارنا چاہیے اور کس پر نہیں مارنا چاہیے مطلب کہ دو تین بات پر ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی اب وہ بکیٹ دے گا تب وہ بکیٹ دے گا اور فائنلی اس نے بکیٹ دے دیا اور چل گیا ہنٹا ڈھولتا بھائی ویرات کولی سے جو ہمیں امید تھی بھائی یہ وہ بندہ ہے انڈین کرکیٹ ٹیم کا جو بھائی دیش کے لیے صحیح مائنے میں کھیلتا ہے اس کو پتا ہے کہ بھائی مجھے کریچ پر کھڑا رہنا ہوگا اور اپنے ٹیم کو ایک اچھے لیبل پر لے کے جانا ہوگا پر آج ویرات کولی نے وہ کام کیا اس کے بعد بھائی جس طرح سے ہمارے پانڈیا نے آج رن بنایا ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ بات کہہ سکتے کہ بھائی یہ وہ دوسرا بندہ ہے جو بھائی کم ٹیلنٹ ہونے کے باوزود بھی بھائی انڈین کرکیٹ ٹیم میں اپنے دیش کے لیے کھیلتا اور دل سے کھیلتا ہے اسی لیے یہ بندہ اتنا بہترین کھیلتا ہے بھائی جس پلیئر کی ان دنوں بہت ہی چرچہ ہو رہی تھی سوری کمار یادو کی اس کو لے کر میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا وہ کوشش کرنے والا تھا لیکن بھائی اس کا آج بیڈ لگ تھا کہتے ہیں کہ ہر دن آپ کا نہیں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی دن آپ کے خلاف ہوتا ہے آج سوری کمار یادو کا دن نہیں تھا اس نے ٹرائی کیا اور وہ وہاں پھنس گیا لیکن اس کے بعد بھائی اور بھی تو بہت سارے بلے باز تھے ہمارے ٹیم میں جن کو پہومنس کرنا چاہیے تھا آج بہترین کھیل دیکھانا چاہیے تھا تو بھائی ان سبھی نے آج نراز کر کے دل حملوں کا تو توڑ دیا میرے بھائی اور اس کے بعد جب انگلینڈ ٹیم نے اپنی بیٹنگ کے شروعات کی یہی سے بھائی یہ بات ساپ ہو گیا پہلی ہی اوبر سے بات ساپ ہو گیا بھونیشور کمار کو یہ بات آج سمجھ میں آگئے کہ بھائی آج میں لپیٹے میں آنے والا ہوں میری پول پٹی کھلنے والی ہے کہ بھائی آج میں اچھا بولر ہوں نہیں مجھ پر بھروسہ مت کرو بھائی سوچو بھائی آج بھونیشور کمار کو یہی بول کر پہلا اوبر دیا جاتا ہے کہ بھائی آج یہ فاسٹ بولر ہے تیز گتی سے بولنگ کرتا ہے تو بھائی آج یہ تیز گتی سے بولنگ کرتا ہے تو بھائی آج سب پنت کو آگے کیوں بولایا گیا بھائی آج سٹ کے بکٹ سے بکٹ کیپنگ کرو تاکہ یہ بیٹسمن جو ہے بٹلر آگے بڑھ کر اسے چھکے اور چووے نہ مارے یہ سب سے بڑی مطلب کی نا مجاک کی بات تھی بھونیشور کمار سے ان کے لیے کہ بھائی آج وہ اچھے بولر نہیں ہے بولنگ میں گتی نہیں ہے میرے بھائی اور اس کے بعد محمد سمی اور وہ جو پنجابی لڑکا ہے اپنا اس کا نام میں بھول گیا ہوں تو بھائی آج ان تینوں نے آج نیراس کیا آج صحیح مائنے میں سچائی کھل کر ہم لوگ کے سامنے آگی یہ جو کرکیٹ ٹیم آج ہم لوگ کے ساتھ کھیل رہی تھی مطلب یہ ورلڈ کپ کھیل رہی تھی اس میں ڈھنگ کا ایک بھی بولر نہیں تھا انڈین کرکیٹ ٹیم کی طرف سے اسی وجہ سے یہ ٹیم آج ہاری ہے اور بھائی آج انگلینڈ جس طرح سے میچ کی شروعات کی پہلے جب ان لوگوں نے بولنگ کیا فیلڈنگ کیا تو وہاں پر ان لوگوں نے ایک پلان تیار کر رکھا تھا بھائی ہر ایک بیٹسمن کے لیے کس کے لیے ہمیں کیا سٹیٹیجی اپنا نہیں ہے کس کو کس طرح سے پسانا ہے کس کو کس طریقے سے روکنا انہوں نے پورا ہومورک کیا تھا لیکن بھائی ہماری انڈین کرکیٹ ٹیم کے لیے جو ہومورک ہوا تھا ایک باروں میں ہوا تھا بھائی رویٹ چلے گا کل راول چلے گا کولی یہ کر دے گا پانڈیا یہ کر دے گا سوری گمار یادو کا تو جواب ہی نہیں ہے اس کا تو پوڑ ہی نہیں ہے بھیا کوئی ٹیم اس کو روک نہیں سکتے بڑی بڑی بات یہ ہے ہماری انڈین کرکیٹ ٹیم کے لیے گئی گئی اور بھائی یہ لوگ اتنے پھول گئے کہ بھائی ہمارا نام تچمنگ گیا آئی پیل میں ہمارا کیریر بڑھنے والا آئی پیل میں ہمیں موٹا پیسہ ملنے والا اب بھاڑ میں جائے یہ میچ اور انہوں نے بھاڑ میں ڈال دیا آج صحیح معنی میں انگلین کرکیٹ ٹیم جو ہے وہ میں جیتنے کے لیے کھیل رہی تھی اور بھائی یہ جو ہمارے رنباکورے تھے نا بھائی یہ اپنے آئی پیل کے بھاؤ کو بڑھانے کے لیے کھیل رہے تھے اور کچھ نہیں ان لوگوں نے کہیں بھی ایسا کوئی پوائنٹ نہیں دکھایا جہاں پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ان لوگوں نے دباؤ ڈالا اس کے اوپر تو یہ انگلین کرکیٹ ٹیم کے اوپر بھائی اگر کہیں پر انگلین کرکیٹ ٹیم جو تھی دواؤ میں آئی تھی تو وہ کیول جب پانڈیا مارنا شہر رکھ بیا تھا اس وقت وہ لو لگ رہے تھے تھوڑا سا سوچ پڑھ گئے تھے کہ میں اس کو کیسے رکھیں وہیں پر انگلین کرکیٹ ٹیم جو ہے وہ تھوڑی سی پھنسی تھی ان کو ایسا سمجھ بھی نہیں آرہا تک میں اس کو کیسے رکھیں لیکن ان لوگوں نے جب دیکھا اسکور بن چکا ہے 168 کا اور بھائی یہ گراؤنڈ اتنا بڑھا نہیں ہے میں بس آرام سے کھیلو یہ لوگ گلتیاں کریں گے اور ان کو ہم گلتیوں پر ان لوگ انہیں طریقے سے لی کسی بھی بھول اکثر بھٹیل ہاں یار اس بولر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا بھائی یہ سپینر ہے کہ فاسٹ بولر ہے میں سمجھ نہیں پائے بھائی ہم لوگ جب کرکیٹ کھلتے تھے تو سپین میں ہم لوگ تھوڑا سا اچھال رکھ دے تھوڑا سا ہوا میں بول چھوڑ دے تاکہ بول ڈریپ ہوتا تو بھی بیٹسمن کو ٹائمینگ کرنے کے لئے تھوڑا سا وقت نہیں ہے آرے کیا ہوگا آگے بڑھ کے چھکنہ مارے گا لیکن بھائی اگر اس کا ٹائمینگ تھوڑا سا بھی مس ہوا تو وہ فسے گا جیسے بھی ہمارے ٹیم کے بلے باز فسے آج سپینروں کے سامنے سلور بال کے سامنے بھائی یہ لے گ سپین میں فاسٹ کر رہا تھا میرے بھائی سوٹوں لے دی مار رہا تھا اور کیا سمجھ بھی نہیں آرہے بھائی آج جب یہ ٹیم اپنی ہاری ہے نا تو ایک ایسے مینٹل ٹروما میں میں گز گیا ہوں جس سے میں باہر میں نکل پا رہا ہوں میں سمجھ بھی پا رہا ہوں کہ بھائی لوگ میچ کیسے ہارے ہیں یہی وہ کرکے ٹیم ہے جس کو لے کر باتیں کہی جاری تھی کہ یہ ٹیم بہت ہی آسانی سے بھی پاکستان کو فائنل میں آ کر ہارائے گی بھائی اس طرح سے لوگ کھیلتے تو کبھی بھی پاکستان سے نہیں جیت پاتے اگر آج میچ یہ لوگ بھاگوان بھرو سے جیت جاتے تو بھائی یہ لوگ پاکستان سے جا کے ڈیفنیٹ آتے اگر ان کا یہی جسپات آ کھلنے کا تو بھائی میں آپ لوگ سے بس ایک ہی چھوٹی سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ بھائی جیسے آپ لوگ بولی ووڈ کی فلموں کا بحثکار کرے ویسے بھائی آئی پیل کا بحثکار کرو تو تب ہی ہماری انڈین کرکیٹ ٹیم جو ہے وہ ہمیں دوبارہ ورلڈ کپ لاکے دے سکتی ہیں بھائی ایک کھوچ کر لو بھائی دھونی کی جو کہ بھائی یہ بات جانتا ہو کہ بھائی کس پلیئر کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہاں پر کس بولر کو کس طریقے سے بولنگ کروانی ہے کہاں پر فیلڈنگ کیسے لگوانی ہے یہ بات جس کو پتا ہو اسی کو کیپٹن بتاؤ بھائی اے رویس سرما کے اندر میں آئی پیل کا کیپٹن سری کرنے کا مددہ ہے بھائی وہاں پر بڑے بڑے لوگ پیسے لگاتے ہیں ان کے پیچھے لیکن بھائی اصلی میچ میں اس کے پاس کوئی گن ہی نہیں ہے آج جب وہ کیپٹن سری کر رہا تھا کہیں بھی ایسا نہیں لگا جس کو دیکھ کر کہ ہم کہے کہ بھائی رویس سرما یہاں پر انگلین ٹیم کو پریشانی میں ڈال رہا ہے بھائی کسی بھی جگہ رویس سرما آج یہ بات ثابت ہی نہیں کرویا کہ یہ آگے بھی انڈین کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بننے کا مددہ رکھتا ہے ہٹاؤ یار اسے ہٹاؤ بسے آپ اپنے کمیٹ کے مادے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ویلین کون مظر آ رہا ہے کس کے وجہ سے آج ہماری یہ ٹیم جو ہے وہ میچ ہار کر باہر ہو گئی ہے اپنے کمیٹ کے مادے میں ضرور بتائیے گا بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل یعنی کے بعد انجیکشن پل ایک سکرائب کرنا نہ بھولے گا اور مارنے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے ولیکن کو جوڑ دوائیے گا